اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیار بائیوں اور میری پیاری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کے چھے روزوں کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے عمال شیئر کروں گا میرے پیار بائیوں اور میری پیاری بہنوں سب سے پہلے آپ کے ذہن سے یہ ایک بات نکال دوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ماہ شوال کے چھے روزے رکھ لینے چاہیے لیکن ایسا بالکل نہیں ماہ شوال کے چھے روزے آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنے ماہ شوال کے مہینے میں ہیں اب ان روزوں کو آپ چاہیں تو اکٹھا رکھ سکتے ہیں یعنی کہ تسلسل کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا پھر چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی کوئی پابندی نہیں ماہ شوال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ اگر ماہ شوال میں چھے روزے رکھے چاہے وہ تسلسل کے ساتھ ہو یا بغیر تسلسل کے تسلسل کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چاہے آپ لگتار رکھیں یا پھر چھوڑ چھوڑ کر رکھیں تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے تمام زمانے کی روزے رکھے یعنی کہ پورے سال کے روزے رکھے سبحان اللہ تو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ روزوں کی کتنی عظمت و فضیلت ہے اور ہماری تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہمیں ان پر پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فرست میں شامل ہو جائیں میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں روزے صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعیرات کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے ان دونوں دنوں میں بندوں کے عمال کی پیشی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں اسی طرح پیارے دوستو ہر ماہ تین روزوں کی بڑی فضیلت ہے اشورہ کے روزے ہیں یومِ عرفہ کا روزہ ہے شبان کے روزے ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت میں یہ پیغام اور اشارہ ہے کہ یہ ٹریننگ اس واسطے دی جا رہی ہے تاکہ سال بر ہم غفلت میں نہ گزار دے بلکہ روزے کی روحانیت اور فیض و برکات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہر مہینے سے کچھ دن روزے رکھ کر ایمان و تقوی اور عجر و ثواب میں اضافہ کریں اسی طرح قیام اللیل جسے رمضان میں تراوی اور دوسرے آیام میں تحجت کہتے ہیں رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تحجت اور قیام سال بر کے لیے ہے اسی طرح دعائیں ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کے لیے بھی پورا سال ہے قرآن کا نازول اگرچہ رمضان میں ہوا قرآن اللہ کی نازول کردہ مقدس کتاب بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے دستور خیات اور قانون الہی بھی ہے تو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں اس واسطے رمضان کے بعد اسے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دینا قطن درست نہیں اسے سال بر پڑھنا چاہیے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے صدق و خیرات کا خکم اور فضیلت اور احمیت سال بر کے لیے ہے اس واسطے جیسے رمضان میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غریب و مسکین ہمارے پاس سے خالی ہاتھ نہ جائے اسی طرح ہمیں سال بر صدق و خیرات کرنا چاہیے ماہ شوال کی ایک دوسری حسوسیت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں چھے روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا حضرت ابو آیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے یعنی اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا اور اگر ہر سال اسی طرح اس نے ان روزوں کا احتمام کیا تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھے تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ماہ شوال میں یہ چھے روزے ضرور رکھیں چاہے تو ان کو تسلسل کے ساتھ رکھیں چاہے ان کو چھوڑ چھوڑ کر رکھیں چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستو ان چھے روزوں میں آپ نے عمل کیا کرنا ہے ایک بہت ہی مجرب اسام اور طاقتور عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل ہے کس لیے یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اب انسان کے بہت زیادہ مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے پیارے دوستو اگر آپ کے بہت زیادہ مقاصد ہیں یعنی کہ بہت زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجتوں کا تصور کر لینا ہے اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو آپ نے صرف اسی ایک حاجت کا تصور کرنا ہے اور آپ نے ماہ شوال کے ان چھے روزوں میں یہ تین کام ضرور کرنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نمبر ایک سب سے پہلے آپ نے ان چھے روزوں میں روزانہ ایک تصویح استغفار کی پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعطوب علی یہ استغفار کی دعا ہے اس کی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے اب استغفار کی فضیلت میں بارہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک چالیس دنوں کے لئے قبرستانوں میں سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ استغفار دل سے ہونی چاہیے زبان سے نہیں کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کون سا میرا بندہ دل سے استغفار کر رہا ہے اور کون سا میرا بندہ زبان سے استغفار کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت تصویح ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت تمام محلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں یہ تصویح بھی آپ نے ان چھے دنوں میں روزانہ پڑھنی ہے اور ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں ہیں اگر ایک طرف ساتوں زمین و آسمان اکٹھے کر کے رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات والا پلڑا باری ہوگا وہ کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا جائے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے تو آپ سوچیں جب آپ ایک تصویح سبحان اللہ کی پڑھیں گے تو آپ کے لیے جنت میں کتنے درخت لگا دیے جائیں گے تو آپ نے ان چھے روزوں میں روزانہ ایک تصویح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کی پڑھنی ہے اب تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تصویح حضرت یونس کی دعا جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں اس دعا کی پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی دی یعنی کہ ان کے اوپر جو مشکل جو پریشانی بنی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو اس پریشانی کو ختم کر دیا تو آپ نے ایک تصویح اس دعا کی پڑھنی ہے اور ان تینوں دعاوں کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے خاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے حصوصی دعا مانگنی ہے یا میرے پروردگار میری فلا فلا حاجت ہے اپنی ان دعاوں کے بدلے اپنے اس کلام کے بدلے میری ان حاجتوں کو پورا فرما تو میرے پیارے بھائیو اور میری پیاری بہنو یہ تین کام آپ نے ماہ شوال کے چھے روزوں میں روزانہ کرنے ہیں تاکہ آپ ان سے برپور فائدہ اٹھا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ پاک ماہ شوال کے چھے روزے رکھنے کی مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے اور میرے تمام بھائیوں کو میری بہنوں کو بھی توفیق اطاف فرمائے اور ان روزوں میں یہ تین کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ تین عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین سم آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھوزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ